بہن نے بھاگ کر شادی کی ہو تو گھر والے کیا سلوک کریں آج سے دس بارہ سال پہلے میری بہن نے بھاگ کر کسی کے ساتھ نکاح کر لیا تھا جس میں ہم گھر والے اور رشتدار راضی نہیں تھے اب اتنے عرصے بعد اس سے ہماری ملاقات ہوئی ہے تو اس نے ہم سے بہت معافی مانگی اور منتیں کی ہم گھر والوں نے اسے معاف کر دیا اور سلوک کے لیے تیار ہو گئے لیکن ہمارے جو رشتدار اور برادری ہے وہ اب تک اس سے ناراض ہیں اس بارے میں شریح حکام کیا ہیں عبدالستار لاہور سے دیکھو جب ایک غلط کام ہوتا ہے نا تو اس کے نتیجے میں آگے غلطی ہوتے چلے جاتے لڑکی جب بالے ہو جائے اچھا رشتہ آئے تو فورا اس کا نکاح کر دینا چاہیے تاکہ یہ گھروں سے بھاگنے کی نوبت ہی نہ آئے تو ماباپ اگر ذمہ دار ہوں بھائی ذمہ دار ہیں بہن کی بالے ہونے کے بعد اس کے رشتے کی فکر کر رہے ہیں اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں اور دلچسپی لے رہے ہیں اور بلا وجہ ان کو ریجیکٹ نہیں کر رہے پھر بہن کو بھاگنے کا کوئی حق نہیں ہے پھر اگر وہ بھاگتی ہے تو یہ ماباپ اس سے بائیکارٹ کرتے ہیں تو ماباپ گناہ گار ہوں گے اس لئے کہ آپ کے عمل نے اس کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے نکاح کرنا اس کا ایسے حق ہے جیسے روٹی کھانا حق ہے آپ اولاد کو روٹی کھانے سے نہیں روک سکتے اور پھر اس میں اس کی مرضی کا بھی دخل ہونا چاہیے زبردستی آپ کوئی رشتہ بھی اس پر مسلط نہیں کر سکتے شہرن ناجائز ہے تو پھر تو بائیکارٹ بھی بنتا ہے سب کچھ ہے لیکن ماباپ نے اپنی غفلت کی ایک مناسب رشتہ آیا لڑکی کو پسند ہے ماباپ خامخہ میں کیڑے نکال نکال کے رشتے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اپنی یانا کا مسئلہ بنایا ہے پھر اگر لڑکی بھاگتی ہے تو میں تو پھر بھی نہیں کہتا لڑکیوں کو کہ آپ بھاگو میں کہتا ہوں بھائی ماباپ کی عزت کا خیال کرو چلو اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو آپ ان کے غلط کو برداشت کر لو ان کی عزت پہلے ہے لیکن اس موقع پر اگر وہ بھاگ جاتی ہے بلفرض اور جس سے نکاح کرتی ہے وہ کفو ہے تو پھر اس کا ہمیشہ کے لیے بائیکارٹ کرنا یہ قطع رحمی میں آتا ہے بلکہ یہی کرنا چاہیے عزتدار لوگ یہی کرتے ہیں بھئی ٹھیک ہے اگر آپ کو بیٹا کوئی پسند ہے اور آپ وہ بہت زیادہ رجحان ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی چرسی ہیروینچی بھی نہیں ہے کوئی بہتی لڑکی سے کم درجہ کا نہیں ہے تو ماباپ کو چاہیے خود ہی شادی کر دیا کریں اور اگر خود شادی نہیں کی لڑکی بھاگ گئی ہے گھر سے کیونکہ ماباپ نہیں کرنے دے رہے اس کو وہاں شادی گھر سے فرار ہو گئی ہے تو غلط کیا میں کبھی بھی اپریشیئٹ نہیں کر رہا لیکن اس میں چونکہ ماباپ اور بھائیوں کی بھی غلطی ہے کیا ہے تو ایسے نکا کو مان لینا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے اس کا بائی کارڈ کرنا میری رائے میں ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی یہاں پر مدعی سوس گواچس والی بات ہے جب بہن آپ کی ہے اور بیٹی آپ کے والدین کی ہے جب وہ ماف کر رہے ہیں تو دیگر رشتہ دار کیوں درمیان میں کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہیں بھائی ان کا رشتہ تو دور کا ہے تکلیف تو سب سے پہلے بھائی کو اور ماں باپ کو ہوتی ہے جب وہ ماف کرنے کے لیے تیار ہیں تو دور کے رشتہ داروں کا تو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ان کو منع کریں بلکہ ان کو تو چاہیے رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کریں اور بولیں بھائی دس بارہ سال ہو گئے وہ اپنے گھر میں خوش ہے اس کی سیلیکشن جو تھی وہ غلط نہیں تھی یہ ثابت بھی ہو گیا تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے لیکن یاد رکھیں میں کہ لڑکیوں کو گھروں سے بھاگنے کی ترغیب نہیں دے رہا کہ لڑکیاں میرا یہ کلپ سن کے کہیں کہ اچھا بھاگ جاؤ تو ماں باپ کو چاہیے پھر بھی ماف کرنے جہاں ظلم ہو رہا ہو اور بلکل لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی جا رہی ہوں وہاں بھی میں کہہ رہا ہوں بھاگے نہیں لیکن اگر وہاں بھاگ جاتی ہے تو اس میں پھر ماں باپ کا بھی قصور ہے انہوں نے خود اپنے عمل سے اس کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے